ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ناو ورس کی نئے سمت کی شبکامناہوں کے لیے ایک دوسرے کو شبکامناہیں دیتے لیکن پرادین لوگوں کا پراثرت لوگوں کا نہ کوئی ادھ سب ہوتا ہے نہ کوئی کیوہار ہوتا ہے آج یہ سر پہ کیسریہ سافہ ہے اور آپ نے اکثر مجھے اسی میں دیکھا ہوگا جہاں کئی بھی دیکھتے ہیں اب اس کی بھی عجت خطرے میں ہے کیونکہ اصلی لڑائی تو واسطہ میں کیسریہ کے خلاپ ہی چل رہی ہے بھرم پھیلا کر کیسریہ کرانتی کی آڑ میں کیسریہ کا ہی اپمان کرنے کا جو سڑینت ہے وہ اب بلکل سامنے آ گیا ہے راج سکھاوت کے سر سے اٹھائی گئی پگڑی کیول ایک راج سکھاوت صاحب کے سر سے نہیں اٹھائی گئی ہے بلکہ ہر ایک شتریہ کے ہر ایک سوابیمانی ویکتی کے سر سے اٹھائی ہوئی پگڑی ہے آپ دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھئے ایک بات بلکل کلیر دکھائی دیتی ہے کہ راج سکھاوت صاحب کو اریشت کرنا مقصد نہیں تھا مقصد تھا کیسریہ پگڑی کو گرانا آپ بار بار اس ویڈیو کو چلا کے دیکھ لینا گجرہ کی میل چینل جی پہ بھی ہے وہ اور کئی جگہ ہے راج سکھاوت صاحب کی جوان پہ ہے میری جوان پہ بھی پوشٹ کیا ہوا ہے روپالا آنائیاس کوئی بات بول گیا ہو اس طے کا جو بھم اس سے پند وقت جو ہیں یا مطلب ان کا دیماغ تو ایشور نے پہلے ہی ہر لیا ہے ان لوگوں نے ایک بھم پھیلایا تھا کہ روپالا سے ایک گلتی ہو گئی روپالا خود بھی بول رہا تھا کہ اس سے گلتی ہو گئی اچھا ایک گھڑی اپنیے مان لیں کہ ساید اس سے گلتی ہو گئی تو پھر ان سے گلتی کیوں ہو رہی ہے جو روپالا کو ایک ماتر سارے گجرات کے اندر سات کروڑ گجرات کے اندر آٹھ کروڑ گجرات کے اندر ایک روپالا ہی ایسا وقتی بچ گیا ہے کہ جس کو گجرات کا میمبر آف پارلیمنٹ بنانا جروری ہو گیا ہے بتائیے اس کا پرشن دیجئے وہاں راجندر شنگ نروکہ اپنے لیے ٹکٹ نہیں مانگ رہا مہیپال سنگھ مکرانہ اپنے لیے ٹکٹ نہیں مانگ رہے راج سے خوط نہیں مانگ رہے یا اور کوئی دوسرا چھتریے بھی ٹکٹ نہیں مانگ رہا یہ بھی کسی نہ مانگ نہیں رکھی کہ ریو باپا جڑے جا کو ٹکٹ دے دیا جائے ایسی بھی کوئی مانگ نہیں رکھی گئی صرف اتنی سی بات کہی گئی کہ روپالا کو راج کوٹ سے ٹکٹ نہیں دیا جائے اس کا ٹکٹ رد کیا جائے لوگ تندر میں لوگ سائی میں اس طرح کی مانگ رکھنا کیا گیر قانونی ہے وہ بھی جب جب لاکھوں چھترانیاں آکروشت ہیں اور ان کا آکروش اس رنی تک کا ہے کہ وہ جوہر تک کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے باوجود یہ جو اب تک کی سب سے کرورتم سرکاروں میں ہے نہیں انیسو پچاس سہتہ لیس سے نہیں اتحاس کی اب تک کی سب سے کرورتم سرکار میں ہے ایسا جرم کبھی بھی کسی اسلامی راج میں بھی سمدھ ہو نہیں تھا کیونکہ اتنی دیر کے بعد تو لوگوں کی موچیں سیدھی ہو جاتی اور تلواریں نکل جاتی اور جگر اور ساکے کی آنگ دھر اٹھتی کیونکہ اُس سمیں جو اس کے سریعہ ساپہ ماننے والے لوگ ہیں وہ یہ ان کے من میں برم نہیں تھا کہ یہ شترو جو ہے کچھ اور ہے یہ برم تو آج ہو رہا ہے کہ اس شترو کو ہمارے ہی پالے کا سمجھا جا رہا ہے جبکہ یہ شترو ہمارا اب تک کے ادیاس کے ران سے لے کر کنس سے لے کر کرورتم شکندر سے لے کر چنگیز خان سے لے کر ترک یون عربی ان سب سے اوپر ہے کیوں کیوں ہیں آپ کو سمجھنا پڑے گا اس بات کو وہ اس لیے ہے کہ ان شتروں کو ہم دیکھ سکتے تھے ہمارے سامنے کھڑے تھے اور ہم ان سے اسی طریقے سے پیس آ سکتے تھے جیسے ایک شک پروپشات پیس آتے ہیں لیکن یہ جو آستین میں گھوسا ہوا سامنے یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور یہ بار بار ڈنک مارتا ہے اور ہم جا سمجھتے ہیں ساید یہ ہمارے گال کو سہلا رہا ہے یہ ہماری گردن کو سہلا رہا ہے یہ ڈنک پر ڈنک ڈنک پر ڈنک مارتا جاتا ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا ایکٹروشٹی ایکٹ پہ بھی اس نے ڈنک مارا ہم نہیں سمجھ پائے بار بار ڈنک مارتا ہے پہلے اتحافس کو کلنکت کیا وکرت کیا اور پھر اس کے بعد اس وکرتی کے اوپر بلکل کھڑے ہیں کہ نہیں ہم تو کریں گے ہی کریں گے ہم تو اسے وکرت کریں گے ہی ہمارے پاس تو ایک روپالہ ہی بچ گیا اس کو ہم رکھیں گے رکھو آپ روپالہ کو میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ روپالہ کا ٹکٹ کینسل نہیں کریں تاکہ میری یہ جو مردہ قوم ہو گئی ہے جو سوئی ہوئی قوم ہے اس میں تھوڑا بہت اس بات کا اندازہ لگے نہیں تو ابھی تو مجھے ایک اورڈر تھا کہ یدی یہ دورنٹ اس کا روپالہ کا ٹکٹ رد کر کے اور کہیں گرنر بنا کے بھیج دیتے اس کو تو ہمارے لوگ تکتی لے کے نکلتے دھنوات دھنوات تھنکس تھنکس اس دھنوات کی آترا آبھار کی آترا شروع ہو جاتی اور ایک کے بعد ایک لے کے نکلتے ہیں بیٹھے تھے کہ ہی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ رد کریں گے اور ہم چل دیں گے کہ لو سال ہم پہلے آئے ہیں ہم پہلے آئے ہیں آخر میری اس قوم کو ہو کے آ گیا مجھے آج یہ اس بات کا آتا ہے اس قوم نے جس نے پیڑی پیڑی سے سر کٹ آئے ہیں وہ آج اتنی لاچار ہو چکی ہے کہ کوئی اس کے ادھیاس کو کلنکت کرتا ہے اس کے باتوں اور بہنوں کو کلنکت کرتا ہے اور یہ اسی پارٹی اسی دل کے لوگوں کا سمرتن میں پوشٹ ڈالتے ہیں میں بہی بلکل کنٹیوزڈ ہوں کہ کیا ان کا دینے واقعی بہی دینے ہے یا پھر کوئی سمیں کے گرد میں کہیں کہیں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑی ہو گئی ہے اور ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ نروتہ مصرہ ٹائپ کے لوگ روپالا جیسے لوگ امیت سا جیسے لوگ نریندر مودی جیسے لوگ اس سماج کو ٹھک دے جا رہے ہیں ایک تو میں گجرات کے ہمارے چھتریوں سے میں کہوں گا جب انہوں نے پہلی بار دو ہزار چودے میں پہلی بار دو ہزار چودے میں آپ کے سوابیمان کے ساتھ چوٹ کی اور ایک بھی ٹکٹ دینا اچھت نہیں سمجھا تب آپ کی جمہداری بنتی تھی کہ سائے دیش کو اس بات کو جاگرت کر دیتے کہ یہ جو نفرتی جہر ہمارے برودھ بویا تھا یہ اب نیشنل آوائیڈ ہونے والا ہے پورے دیش کے اندر پھیلنے والا ہے آج ہمارے ساتھ کیا ہے کل یہ راجستان کے ساتھ کرے گا پھر یہ مجد پر دیش ہریانہ تو ہریانہ تکری رکھا ہے اور اس کے بعد سارے آگے بڑھتا بڑھتا آسان تک جائے گا آپ نے یہ جیس اندرس نہیں دیا اس سے ایک غلق فہمی ہو گئی اور ان کو دس سال کا واکوور مل گیا میں مانتا ہوں کانگریز جیسی کوکرمی سرکار اس دیش میں رہی اور اب بھی وہی کوکرمی ہے کانگریز کوئی کسی پرکار کا فرق نہیں پڑا ہے کیونکہ اس روپالہ والے پرکرن میں جتنی دوسی بی جے پی ہے اتنے ہی اس کی سہودرہ اندل ہیں ایک بھی دل نے کسی بھی پرکار سے روپالہ کے بارے میں کچھ نہیں بولا سوائے ایک پرتاب سندھی کھاچری آواز کے ایک بھی ویقتی نے نہیں بولا وہ بھی پرتاب سندھی کھاچری آواز صاحب نے کیول ماتر اپنی کیپیسٹی پر بولا ہے کانگریز کے اوثنٹک پروکتہ نے کچھ نہیں بولا کیونکہ کانگریز کی تو یہ کونی تھی ہے دربہ کس دیش کا یہ دیکھئے اور اس کوم کا دیکھئے کہ جس کوم کے لوگ کے برد یہ سریعن ترچہ جا رہا ہے جہر اگلا جا رہا ہے اسی ہی کوم کے اندل ان کا سمجھن کر رہے ہیں ان کی جہجے کار کر رہے ہیں انیک گروپوں میں اب بھی بھی موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی ہے تو ممکن ہے کیا ممکن ہے آپ کے سر میں کیل ٹھوکنا کیا ممکن ہے آپ کو گھلی دینا کیا ممکن ہے آپ کی سر کی پگڑی اتار کر اتارنا یہ ممکن ہے محیط پال جی مکرانہ ساند کے ساتھ اس دن بدسلو کی ہوئی پرسوں کے دن بدتمی جی ہوئی دو دن پہلے اور اس بدتمی جی کے بارے میں جب ہم چرچہ کر رہے تھے تو ایک دماغ سے پیدل آدمی بولا یہ پولیس وڑوں نے کیا ہوگا اس میں موڈی جی کا اور کوئی پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے مان لیتے ہیں ہو گیا ہوگا چلو مان لیا ابھی اس ویڈیو کو دیکھنا آپ راج سکھاوت کے سر سے جان بوجھ کے وہ نپنسک وہ ہجڑا وہ نپنسک ہجڑا اس کو اتار رہا ہے اس کے کون پر مار کر پوچھو کہ اس کو کس نے بتایا تھا سرکار کا یادی سمرتھن نہیں ہے تو اسے شام تک فارسی پہ لٹکا دے ہم مان جائیں گے کہ سرکار کا سمرتھن نہیں بچے گا تو نہیں وہ گجرات پولیس سے میں ہاتھ جوڑ کرنے میں دن کر رہا ہوں اسے آپ برخواست کر دیں تو اس کی جان بچ جائے گی یادی آپ نے اسے برخواست نہیں کیا تو یہ سماج سرکھروں کا سماج ہے یہ پھولن دیوی کو سمسد کے سامنے جنہوں نے نہیں چھوڑا وہ اس ناجوگے کو اس نپنسک کو کہاں بچائے گی پولیسز کی بتاؤ میرے کو اور راج سکھاوٹ کی پگڑی نہیں اتاری ہے گلت پہمی ہے وہ صافہ پورے چھتری سماج کا اتارا ہے اور اس کو گرایا ہے یہ بات یہاں سینے میں لگتی ہے جس کے سینے کے اندر دل ہے اور جس کے نہیں ہے وہ بھئی سام کو سنکیا کھا کے مر جانا کم سے کم اس جاتی کے اندر ایسے لوگوں کو رہنے کا ادھکار بھی ہیں جن کو نہ کسریہ کی پڑی ہے نہ سمددہ کی پڑی ہے نہ سمسکتی کی پڑی ہے نہ اپنے ادھیاس کی پڑی ہے ایسے ناجوگاوں سے اس دردی کا بھار ہٹ چھنا چاہیے کئی اتنے ڈھرپوک اتنے کائے اور اتنے نکارہ ہیں ان کو تو دیسی خطرے میں نجر آرہا ہے کئیوں کو ہندو تو خطرے میں نجر آرہا ہے ایسے لوگ definitely کسی بھی چھتریے کی سمطان اور سے رکھشائیں نہیں کرواتا پھرتا کہ یہ بچا لیں گے یہ بچا لے گا یہ جب خود خود نہیں بچ پا رہا ہے جس کی خود کی عجت کو وہ جانتا نہیں ہے بار بار دوسروں کی عجت اچھلواتا ہے یہ دیس بچا لے گا بچا لے گا یہ دیس اور اس کے لیے ہندوت اور دیس بچانے والے ایسے لوگ definitely بے کوئی ایسے سمیں کی پیدائیس ہیں جب چکتریت نام کا بھیج ان کے پتا کے سریع کے اندر بچا نہیں تھا یدی ہو تھا تو یہ اپمان جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے انہیں کیوں نہیں محسوس ہو رہا میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں میرے تو چار پانچ لوگوں کو ٹکٹ بھی دیا ہے اسی بارٹی نے اور میں اس کے باوجود ایک چھڑکے لیے بھی ایسی بے غودگی برخواست برداست نہیں کر سکتا کہ یدی صاحب اس نے کچھ احسان ہم پر کر دیا یا ہماری بات مان لی تو ہمک کے سریعہ کے برد ہونے والی بچ سلوکی کو سمبان کر لیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں جڑوان ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ بی جے پی کو ہرا کے کانگریس کو جتا دو تو میرے نہیں سمجھ بیٹھ تھا لیکن اس کے باوجود کانگریس اور بی جے پی کے میں ایک بات کانتر ہے کہ بی جے پی کو مجدولی ہم نے دی ہے کانگریس کو نہیں دی اس لیے کانگریس کے کسی بھی ککرم کے لیے ہم جمعہ دار نہیں ہیں بھاج پا کے سارے ککرم کے جمعہ دار ہمیں کیونکہ اس کو لائف لائن ہم نے دے رکھتی ہے اس کو پیدا ہم نے کیا تھا اس لیے اب ان دونوں کی کیا استثیتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہماری ماتا اور بہن کو کسی رستے چلتے نے چھیڑا سرعت پر گئی ہے اور کسی نے چھیڑا اور ہم نے گھر میں اپنے بچے کو چرا پھلا کر اتنا تیار کیا کہ بیٹا تیری بہن کو کوئی چھیڑے تو اس کو تو ماکول جواب دینا رستے میں چھیڑنے والے نے چھیڑا اور یہ جو ہم نے گھر میں بیٹا تیار کیا اپنا بچہ تیار کیا کھلا پھلا کر اس کو جمعہ داری دی تھی کہ جو لوگ چھیڑ رہے ہیں ان کا علاج کرنا اور اپنی بہن کی رکشہ کرنا لیکن دیکھو کتنی بری بات لگے گی آپ کو رستے میں لوگ اس کی بہن کو چھیڑتے تھے تو یہ جو بچہ گھر میں پیدا ہوا تھا یہ اپنی بہن کے انگوں کو اپنے بہن کے پرتی اصلی لبھاؤ نہ رکھ کر کے اپنی بہن کے آنچل کو نوچنے لگا ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ پہلے اس بچے کا علاج کرو گے یا سرک پڑ جاتے ہوئے اس کا علاج کرو گے جس نے آپ کی بہن پہلے اس کو ترنت مارنا پڑے گا اور گجھا کھوڑ کر کارنا پڑے گا جو پیدا کیا تھا اپنی بہن کی رکھشہ کے لیے اور نوچ رائے اپنی بہن کے آنچل کو وہی اسطحیتی ہے رستے پہ چلے ہوئے اندل ہیں سماجوادی کانگریس بی ایس پی اور جتنی پارٹیاں ہیں اور جو یہ گھر میں بچہ پیدا کیا تھا جو ہمارے آپ کے وٹ سے پیدا ہوا تھا ہماری آپ کی محنت سے پیدا ہوا تھا یہ ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ابھی لودھی لمبیڑ کر کے ادھین ہے جو ابھی ابھی موڈی کے اور یہ امیت سا کے ادھین ہے امیت سا سے کیا پاسہ کروگے اس کے تو خود کیچہ بھنا ہوا ہے دماغ کے اندر اس نے تو خود بولا ہوا ہے کہ ہوائی بولتے ہیں سوائی نہیں بولتے وہ تو امیت سا نہیں امیت ہاہا بولتا ہے اپنے ہاپ کو وہ تو کسی امیت کوئی سنگھ لکھتا ہوگا اس کو ہنگ بولتا ہوگا وہ تو بڑا حوشار ہے نا سوائی مادوپور کو ہوائی مادوپور بولے گا وہ تو بہت ہی اچھ سینی کا وقتی ہے سا جاپور کو ہا جاپور بولتا ہے وہ وہ سہ کو ہے بولتا ہے کوئی سوال پوچھنے کو ہوال پوچھنے بولتا ہے وہ تو ہوا روپیہ بولتا ہے یہ کس نے بولتا دیکھا اس کو ہوا روپیہ ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں اس کو ہوا روپیہ بولتا ہے کس نے دیکھا اس وقتی کو یہ نہیں پتا کہ سوائی کی اپادی ہی سوائی جیسی سنگھ جی سے شروع ہوئی ہے جسے مان سنگھ جی پر چپ کر رہا تھا وہ اس کو کہاں چپ کریا مان سنگھ جی پر اور اس لیے سوائی محل کے بجائے ہوای محل منایا نورکھوں کا سرطاز سوائی نہیں وہ ہوا ہے ہوا ہونے کی وجہ سے ہوا محل ہے سوائی مادوپور نے سوائی سوائی مادو سنگھ نے سوائی مادوپور بسایا تھا اور آج بھی بچے بچے کے سوائی لگتا ہے اور یہ اپادی سوائی والی جیپور کو بھی دے دی اور بھرت پر کو اپنے سامنتوں کو بھی جیپور کے راجاؤں نے یہ اپادی دی جو بعد میں تجھ پرک نہیں ہے سارجنک جھونٹ ہے اور اس وقتی پہ آج تک دیش دروہ کا مقدمہ نہیں لگا سارجنک روپ سے جھونٹ بولنے والے لوگوں پر دیش دروہ کا مقدمہ لگتا چاہیے جب وہ کسی بد پر بیٹھے ہوں تب زیادہ لگنا چاہیے یہ پوری کی پوری پارٹی سنت سناتن دھرم کی سب سے بڑی ویرودی پارٹی ہے اور سب سے بڑی دیش کی جو یہ کہتے ہیں روج روج دیش کی دیش کی یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ سئی مائنے میں دیش دروہی تو یہی لوگ ہیں جو دوسروں کو دیش دروہی کہتے ہیں کیونکہ ان کا دیش کا نام ہی بھارتی سنت پارٹی ہمارے دیش کا نام تو بھارت ہے اور ان کے دیش کا نام بھارتی سنت پارٹی یہ سناتن برودی کیسے کیونکہ ان کا بھگوان ہی وہ ہے جن وہ پورا بھگوان ان کا جس کو یہ چکا دیں جس کو چیپ دیں یہی بھگوان دیں ان کا ان کو کالنے میں بھگوان نجر آ رہے ہیں کیونکہ بار بار وہ جو رام 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 جور جور سے چلاتا ہے اور اس کا چلانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے حنوان لکشمن جی کے لئے سجی بن بوٹی نہیں لے کے آ رہے ہیں رچہ ہوا تو ابھی بھی ہے یہ کھیل بارڈ میر جیسل میر میں ایک بچہ چناؤں لڑتا ہے چھبیس سال گئی ہوا ان بڑے بڑے لوگوں کے سامنے باقی بچہ ہے اس بچے کے لئے پورے دیس کا سوابی مانی آدمی تیار ہے اس کی مدد کرنے کے لئے لیکن اس کا دماغ بھر بھانے کے لئے یہ روپالہ بڑا کانٹ کر دیا اب آرام سے ہم اس روپالہ میں لگے رہے ہیں اور وہ بچہ دردر کی دھوکر کھاتا پھرے کبھی ادھر کبھی ادھر آج وہ صورت میں ہے احمداباد میں ہے اپنے بھائیوں سے ملنے کے لئے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خود صورت احمداباد بڑھو دے والے خود باڑے میر جسر میر آ کر کے ان سے ملتے ایک ایک منٹ قیمتی ہوتی ہے ارتیاسی کی لیکن آج اس کو مجبوری میں خود وہاں جانا پڑ رہا ہے کیوں کیوں وہ جانا پڑ رہا ہے کیونکہ ہنومان زی کو تو کالنیمی نے اٹکا دیا ہنومان مطلب شطریوں کو اس کے یوہاں ساتھیوں کو سوابی مانیوں کو جو اس کی مدد گائے کر سکتے تھے جو اس کو سجیون بوٹی لا سکتے تھے ان کو تو کالنیمی نے رام رام جوڑ سے چلا چلا کے اڑ جا دیا ہے اور دربھاگ یہ ہے کہ بھوشتوانی نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہنومان جی کو پتا چلے یا بھوشتوانی ہو گئی ہے لیکن اس کلیوگی ہنومان چھتری یوہاں کو تو پتا ہی نہیں چل پا رہا کہ کالنیمی کو ہی رام بھکت سمجھ کے اس کی جہ جہ کار کر رہے ہیں میں سے پہرے چھتریے کسی سے لڑا ہے کیا جب بھارتی جنتہ پرائٹی کی دو سیٹ ہوا کرتی تھی تب کیا چھتریے کسی جاتی سے لڑتا تھا کیا یا کوئی جاتی چھتریے کے بردھ تھی کیا یہی گوجر سماج چھتریے کے لیے گردن کٹانے کے لیے تیار تھا یہی مینا یہی جات بھائی یہی اہیر بھائی سب کے سب چھتریے کے ساتھ سینہ تان کر کے ساتھ کھڑے تھے آج کیوں بردھ ہو گئے بتاوا انایاس نہیں ہے آئی ایس ای سے مل کر آر ایس ایس نے یہ کام کیا ہے آر ایس ایس اور آئی ایس ای دونوں ملے ہوئے ہیں پر نہ جانے کب سمجھیں گے ہمارے بندھو اس معاملے میں چھتریوں کے بردھ بسڑی انترچنے میں یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اب میں آپ سے یہ کہوں کہ کچھ بیہار میں ایریے میں بنگال میں روہنگیہوں کو انہوں نے بسانا شروع کر دیا اور روہنگیہوں کے پیچھے پوری بی جے پی کھڑی ہے بی جے پی کا منتر ہی کھڑا ہے جس کا نام ہے نشد پرمانک ہاں میں پرمانک روپ سے کہہ رہا ہوں کہ نشد پرمانک جو خود بنگلہ دیشی ناغرک ہے بنگلہ دیش میں پیدا ہوا ہے وہ روہنگیہوں کو بسانے کے لیے ہمارے شتریوں کے بردھ ایک نیا پریسر بردھ کر رہا ہے کیونکہ وہاں ہماری سنکیہ ساٹ پرسنٹ ہے جب کچھ بیہار کا چھتریے کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو گزرات وڑا سادر ڈھاپ کر سو رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے شمائز کو اور جب کیتھل میں ہمارے بچے لاتھی کھا رہے تھے تب گزرات وڑے نو کنسرنڈ کی پوزیشن پہ تھے کہ ہمیں کوئی کنسرنڈ نہیں ہے اور جب کچھ بیہار کے چھتریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو اور دیش کے سارے کشارے یہ مان کر بیٹھے تھے ہمیں کیا مطلب اور جب راجستان کے چھتریوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو دوسرے چھتر کے چلو پھر بھی راجستان کے ساتھ تو تلنت لگ جاتے ہیں لیکن جب ہمارے یو پی کے بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جب ہمارے ہریانہ کے بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جب بیہار میں کوئی چھتریوں کو پریشان کرتا ہے جب کچھ بیہار یعنی بنگال اور اسم میں چھتریوں کو پریشان کرتا ہے تب سب لوگ چادر ڈھاپ کے سو جاتے ہیں اور اس کا پرنام یہ ہے سٹیپ بائی سٹیپ ایک بار ہمارے کچھ بیہار والے چھتریوں کو پریشان کیا جائے گا ایک بار کیسر وڑوں پر لاتھی ماری جائیں گی ایک بار دادری میں لاتھی ماری جائیں گی ایک بار سارن پر میں لاتھی ماری جائیں گی اور ایک بار مجھ پردیس میں ایک بار بیہار کے اندر ایک باری باری سے ہمارے کریں گے ہم آرام سے بہت اچھی طرح سے کمپھرٹ جون میں ہیں سو رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے بندھو اسے سمجھو یہ آج شعبھاگ کی بات ہے کہ گجرات میں اس روپالہ کے جریعے انہوں کو صدبدی دی کہ روپالہ کے جریعے کہو تاکہ دوارکہ سے لے کر کاماکھتک کے چھتریوں کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ ٹھینگا مانتے ہیں ہم تم کو ہمارے لیے گوچ بیہار کا چھتریے بھی ایسا ہی ہے ہمارے لیے دوارکہ اور کچھ کا چھتریے بھی ایسا ہی ہے میں کہا تھا چار پروری کو جنتر منتر پہ کہ کچھ کے رن میں بیٹھا چھتریے اور اشم کی وادیوں میں بیٹھا چھتریے کشمیر کی وادیوں میں بیٹھا چھتریے اور کنیا کماری کے سمدر تٹ پر بیٹھا پانڈچیری کا چھتریے سب ایک ہیں ڈین اے سے تو پھر وچار سے کیوں نہیں ایک ہوتے کیوں وہ ایک ساتھ بھاک نہیں اٹھتے کیوں یہ روز روز ان کی بات میں لگے ہو اور کیوں ٹکٹ پکٹ پکٹ بدل رونے کی بات کرتے ہو ان کو ان کے کام کرنے دو اور ہم اپنا کام کریں اور اپنا کام یہ ہے کہ جس بچے نے اپنی بہن کی آنچل پر ہاتھ ڈالا نیست نابود کر دو اس کو سماپ کر دو دکھائی نہیں دینا چاہیے وہ دو نہیں زیرو پہ لے کے آؤ اس کو اور وہ ایک بار اس کا علاج کریں گے اور پھر جو سنک پر کھڑا بہن چھیڑتا ہے یعنی کانگریس اور سماجوادیر کونسی آم آدمی پام آدمی ان کا علاج باد میں کریں گے یا تو وہ اس کا حصر دیکھ کر خود صدر جائیں گے نہیں صدریں گے تو ان کی ناک پھر کٹیں گے ناک توڑنی پڑے گی ان کی آپ سوچ رہے ہو کہ اپنی ناک ان کی ناک توڑے بغیر بچ جائے یہ سمبھو نہیں ہے کسی بھی طریقے سے سمبھو نہیں ہے آپ کتنا ہی نیچے کی طرف سطر مرک کی طرح گردن نیچے کر لیجے یہ سمیں آ چکا ہے انہوں نے آپ کے برد یدھو ست کر رکھا ہے آپ مان نہیں رہے اس کو آپ کو پتہ نہیں کونسا ایک ہندو تو کا چاس نہیں چاٹ لی آپ کو دیش بھکتی کا روگ لگ گیا جبکہ آپ جانتے ہیں نہیں کہ دیش ہے کیا یہ دیش اور یہ سناتن میرے اور آپ کے پلکھوں نے پیڑی اپ پیڑی سے سر کٹا کر اور کاٹ کر بچایا تھا یہ چھتیس قوم ہمارے ساتھ تھی جن کو آج انہوں نے ہمارے بردھ کھڑا کر دیا ہے انیس سو سنتالیس سے پہلے اس دیش کی ایک بھی جاتی یعنی ہمارے بردھ ہو تو مجھے بتا دیجئے آج تک ہم کو یہ لوگ سممان دیتے رہے ہیں اور ہم نے اس پارٹیوں کے کچھکر میں فس کر کبھی تو یہ پنچواد پہ لڑائی لڑ لی کبھی جاتیواد کی لڑائی لڑ لی اور آج چھتریہ بلکل نرندھ اکیلا بیٹھا ہے اور کوئی بھی سماج اس کے ساتھ انہوں نے رہنے نہیں دیا لیکن ہمارے پروزوں کا پرتاپ اتنا ہے یعنی ہم چھتی تھوک کر دہار دیں کہ ہم چھتری ہیں ہم پرانیائے ہو رہا ہے تو سارے لوگ ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں سامنے ادھارن پڑھانے آپ کے پاس رویندر سنگھ بھاٹی کا رویندر سنگھ بھاٹی اور آپ میں کوئی انتر نہیں ہے صرف اتنا انتر ہے کہ اس نے سمیہ رہتے یہ پہچان لیا کہ میری ڈیوٹیز کیا ہیں اور ان پارٹیوں کا ارادہ کیا ہے آپ سمیہ رہتے یہ پہچان نہیں پا رہے ہیں بس اتنا سا ہی انتر ہے یوگی آدھتناتھ نے سینہ ٹھوک کر یدی یہ کہہ دیا کہ میں چھتریہ ہوں تو چناؤ جیت گیا نہیں میں بیٹھ لگا سکتا ہوں آپ سے یدی وہ یہ کہتا میں ہندو ہوں تو جیسے پرتبیرات چوہان فلم پٹی تھی کہ ہندو ہندو چلا کر ٹھے کسی طریقے سے یوگی آدھتناتھ کی فلم پٹتی پچھلے چناؤ میں اور یدی کسی کو سک ہو تو اب پھر ہندو بڑھا کے دیکھ لو ان کو definitely ہندی چناؤ نہ ہر جائے تو گارنٹی ارے بھگوان نے جسے تمہیں جس روپ میں پیدا کیا ہے اس روپ کو چھپانا چاہتے ہو آپ یہ بتاؤ ان کو بھی تو بھے ہے نا آپ کے چھتریہ ہونے سے سر پر ساپا ہونے سے تب ہی تو یہ آپ کے سر پر ہاتھ ڈال رہے نا یہ گیا نہیں ہے ہاتھ دھیان سے دیکھنا اس ویڈیو کو یہ ہاتھ اٹھایا ہے اور جان بوجھ کے کسریہ صافہ گرایا ہے اور کسریہ کا اپمان کے بعد بھی نے تو وہ موڈی جو ہر بار ٹوٹائیاتے رہتے ہیں ان کا کوئی ٹوٹ نکڑا کہ کسریہ پگڑی کے کیسے ہاتھ لگایا اور امیت ساہ سے تو خیر آسا ہی کیا کی جا سکتے ہو ڈائریکٹی دیش دوئیوں کے ساتھ ملا ہو کر وہ ماں پدماوت والی فلم بھی انہیں نے چلائی تھی ہم برمے پڑے رہے بانسالی نے نہیں وہ فلم بنوائی تھی دہود نے اور وہ چلوائی تھی اسمرتی ایرانی نے امیت ساہ کے ذریعے کسی اور نے نہیں چلائی وہ فلم وہ ماں پدماوت کا جو اپمانت کرنے کی فلم تھی انہوں نے ہی چلائی تھی یہ اس بات کا حصہ تھا ہمیں چیک کرنے کا جندے ایک مر گئے جندے ایک مر گئے جندے ایک مر گئے باری باری سے چلتا ہے یہ چیک اپ اور پدماوت والے میں ہم ان کو بتا پائے کہ ہم ابھی جندے ہیں تو انہوں نے کہا جندے ہو تو آپ تو ہمارے ہو ہم آپ کے ہیں اور یدی ہم مرے ہوئے ہوتے تو کرتے ابھی انہوں نے کیتھل وڑا پرکرن کیا اس کے بعد میں انہوں نے آپ کا یہ نروت تمیسرہ والا کیا تھوڑے تھوڑی جان ہے لیکن روپالا وڑا انہوں نے یہ سوچ کر کیا تھا کہ پندرے سال پہلے جب گجرات کے چھتریوں کو مار ہی رکھا ہے راجنیتی کروپ سے تو یہ تو جندہ ہو گئی نہیں اس لئے آرام سے یہ ہی کہہ دیتے ہیں راجکوٹ میں گجراتی میں کہیں گے سارے دیش کو پتا بھی نہیں چلے گا لیکن میں دھنواد دوں گا ہماری ان چھترانیوں کو کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی کوخ ابھی سونی نہیں نہیں ہے ان کی کوخ سے آج بھی حمیر سنگھ گوہل کرشن کمار سنگھ گوہل ان کی کوخ سے آج بھی رانہ پرتاب سیواجی مہاراج پرتویرات چوہان راٹھوڑ درگاداس سمرات میہیر بھوڑ پرتیار بھوم دیو سولنکی بھول دیو سولنکی آج بھی نائکہ دیوی ان کے اندر بیڑھی ہوئی ہے ابھی وہ دن آیا نہیں ہے کہ چھترانیوں نے چھتری جنہ بند کر دیا ہو پرتاب ابھی اس کا کیا علاج کیا جائے یہ جو روز آپ کی پگڑیاں چل رہی ہیں جو روز آپ کو اپمانت کیا جا رہا ہے راج سخابت تو چناؤ لڑ رہے ہیں جن جنوں میں ایک کنڈیڈیٹ کے ناتے بھی ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیجی نہیں کی جانی تھی لیکن وہ بدتمیجی راج سخابت کے ساتھ نہیں کیسریہ کے ساتھ کی گئی ہے کیسریہ صافہ دیکھ لیا اور بنونا میں کی کیسریہ اور وہ بھی چتریہ کے سر پہ اتھارو اس کو اور میں تو کہتا ہوں یہ اوڈر ہے روپالہ سرکار کا روپالہ سرکار ہی ہے اور پارٹی بھی ابھی روپالہ کے ہی پیچھے کھڑی ہے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے وہ سب روپالہ ہی ہیں یہ بھی کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ سامنے رہتے ہیں ہمیں یہ بھی بھولنا پڑے گا کہ ہمارے بھائی لڑنے ہیں اس میں یہ بھائی بھائی یا تو خود ہی بول دیں کہ ہم تمہارا ٹکٹ لوٹاتے ہیں آپ سے الگ ہونا چاہتے ہیں نہیں تو مزہ تو ان کو بھی چھکھانا پڑے گا یہ کیا اکی ایک رہ گیا دو رہ گیا پانچ رہ گیا مرنے دو ان کو ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا یہ ہیں تو بھی ایسے ہی ہیں نہیں ہیں تو بھی ہیں بار بیٹھے رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم بڑی لڑائی کی اوٹ جا رہے ہیں ابھی پچھلی بار کی طرح نہیں ہوگا کہ ہماری سنکھا کم رہے گی ایک رویندر سنگھ بھاٹی اور سو چھتریوں کے سے زیادہ یہ جو راج نیتاؤں کے جو غلام ہیں پارٹیوں کی جو غلام ہیں ان کے بجائے ایک رویندر سنگھ بھاٹی کو چنال جتا کر بھیجو آگلی بار دس پانچ رویندر سنگھ بھاٹی پورے دیش میں پیدا ہو جائیں گے وہ اپنے آپ اپنا سوابی مان لڑ لیں گے چھتریس کون ان کے ساتھ لگ جائے گی اس لیے ان کے آپ سنکھا بن کے آپ کو اوپر دھیار مت دیجئے میں صرف ایک بات کہوں گا اب کیا کرنا ہے وہ بتاؤ یہ سافہ پہننا بند کر دیں کیا پتہ اسی کی وجہ سے ان کا وہ ہو وہ جانا بند کر دیں یا اپن کسی دوسرے دیش میں چلیں کیا کرنا ہے وہ بتاؤ اس پر بچار کر کے سوچو کہ اب اپن کیوں کیا کرنا ہے یہ سافہ اتار دے کہ برا لگتا ہے سافہ یا اس دیش کو چھوڑ کے چلے جائیں کہ آپ یہ ریڈے نہیں دیں گے یہ زیادہ طاقت ہو رہیں اور کئی لوگوں کا میرے گلتی سے چھتریوں میں پیدا ہوئے لوگوں کا ہندوت اور خطرے میں پڑ رہا ہے کیونکہ وہ اچھو ہندوت اور بچانا ہے چھتریوں کے قیمت پر بہت ہیں ڈیوارسی بہت ہیں جس میں ورن سنکر ہیں جس میں انترجاتی ویبھا والے ہیں یہ بچانا ہے ان کو اس کو سجائیں گے یہ اپنی ماتھے پر ایک کوئی پتہ نہیں کئی چھتریوں کی ٹائٹل اور وہ لاتے ہیں اصلی ہیں کہ فرجی ہیں کہ نکلی ہیں آئی ڈی وہ کہتے ہیں کہ نے نے ابھی مدرگو ابھی تو ہندوت خطرے میں پڑ رہا ہے ان کا ہندوت اس مرتی رانی وڑا ہندوت ہے ان کا ہندوت نرہندر موڈی وڑا ہندوت ہے جو جسودہ بہن کو پہچانتا ہی نہیں بیچ میں کبھی پہچان جاتا ہے کبھی نہیں پہچانتا جو پھیرے لے کر بھول جائے اپنی پتنی کو وہ وڑا ہندوت ہے جو اپنی ماں کے دیو سان ہو جانے پر اپنی داڑی نہیں کٹا سر کے بال نہیں دے کسی کو گھر پہ کوب کے لیے نہیں آنے دے وہ ہندوت ہے ان کا ایک ہندوت ہے جو رام کو بینہ سیتہ کے چلو ٹھیک ہے ویبھا سے پہلے کا فوٹو ہے لکشمن کے بھرت کے اور ستردن کے کرتا ہو ان کا وہ ہندوت ہے جو رام کے چاروں طرف پٹکہ سی لگا کر ان کے سر کے اوپر انہی کے پیڑی میں کئی سو سال بعد پیدا ہوئے معاویر سوامی کو بیٹھا دیتا ہو یہ ہندوت ہے یہ امیتسا کی چال ہے یہ معاویر سوامی جی بیسے چھتریے ہی ہے ہمارے ہی ہیں لیکن وہ رام کے چرنوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دادا کے مات پر پوتا نہیں بیٹھتا پوتے چرنوں میں بیٹھتا ہے لیکن انہوں نے مات پر بیٹھایا ہے وہ چوبی سو بنا بنا کر کہ یہ اوطار ہیں ہمارے ویدوں میں رام اور کرشن سے بڑا کوئی نہیں کوئی نہیں رام اور رام کی نہیں تو آدمی پیدا ہو سکتا ہے کیا اور روپ پیدا ہو بھی جائے گلتی سے کیونکہ آدمی کھیتی کرتا ہے تو انیک گھاس اگیاتی ہے پھر اسے وہ کسان یعنی اس پارٹی کے مخیہ اس پارٹی میں رکھتے کیا وہ رام کے ونسجوں کو گالی دینا تھا رام کے ونسجوں کو اپنے کو بینا سافے کے رہنا ہے کیسریہ سے دوری برت نہیں کیا پتہ کوئی کھینچ لے جائے کیونکہ ان کی تو جاتی ہے اور یاد نہیں تو ایک بار بھاب کو مرنا ایک ہی بار ہے آخری لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اور آوان کرو کہ روپ الا امیت سار موڈی ان کی طرف بڑھ ان سے پوچھ ہو جا کر کہ تمہاری اتنی ہمت ہے کہ تم ہمارا سر ساپا اتار ہوگے یہ سر رہتے سے پہلے ساپا نہیں اتر سر کٹ کے پھر چاہے ساپا اتار چاہے کوئی اور کام کرنا یہ بات ان کو سندیز دینے کی ضرورت ہے رات بر وشار کر لینا اور کل سے یہ کریں گے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ step by step ہم بتائیں کہ ان کا رام مندر اور رام مندر مہندورن کیا ہے اس میں تاکہ یہ پتہ لگے جنت کو رام جی سے سممند نہیں ہے اس مندر کا رام جی کے نام پر ایک ڈھون ہوا ہے اس ڈھون کا step by step بتائیں گے اور اسی کا یہ دوس پر باب ہے کہ ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے رس نے سروے کر آئے دو ووٹ ڈالنے لیکن اس ووٹ کا بھائز کار ہوگا جی سے وہ نو یو ٹی نو ووٹ ہے نا گریٹر کوچ بی آر میں اس کے آواز پورے دیش کے چھتریوں کو ایک ساتھ ملانے ہوگی اتنی بات یہ دی آپ کے سمجھ بیٹھ جائے اسے دوسروں کو بتانا چاہیں تو آواز بتائیے گا جی رو بنا دی